السلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدی بسم اللہ الرحمن وحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزے دار قسم کی تیہاری بن رہی ہے جی ہاں جس کو کہتے ہیں آلو والے چاول تیہاری کہتے ہیں کوئی کچڑی کہتا ہے آلو کی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آج میں بنا لوں بہاری تیہاری آپ سوچ رہوں گے بہاری تیہاری واقعی نئی تیش ہے یہ بہاری تیہاری بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنتی ہے میرے ساتھ رہیے گا اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے پیارے بہن بھائی میرے فرینڈز میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے موبائل اٹھائیں میرے چینل کو کریں سبسکرائب بیل کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ میرا نئے نوٹیفکیشن ملیو سب سے پہلے آپ لوگوں کے موبائل پر آئے بہت شکریہ آلو لے گی ہیں میں نے ایک کلو کے قریب آلو لی ہیں اس کے ہم نے پہلے چھل کے اتار لینے ہیں بہاری تیہاری بنانے کے لیے ہم نے اور اس میں چل جائے گا ہاپ کپ بھی کا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ٹیسٹی دو ادھر لینے ہیں اور تین سے چار اگت لائن ریچے لے گی لینکن چھلا وہ لے گیا سب کو بلینڈر گرینڈ میں ہم بلینڈ کر لیں گے ہم ہو چکا ہی ہمارا اس کے اندر ہم نے اس بلینڈ کیا ہوا یہ اچھا نہیں ہوا گئے لیکن ابرا ساتھ ہو جاؤ گئے اور اس کے اندر دو ادھر تیماتر کٹیو ڈال دوں گے آلو کی کٹنگ میں نے اس طریقے کی کھڑی ہے بڑے بڑے حالو رکھیں گے ہم بسم اللہ آلو چلے گے اور مسائلیں اس میں شامل کٹھیں سابد ناؤ مسائلیں دے گے ہم ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے 30 см اور اس میں ڈالیں گے ڈالہ میڑ اس کو مٹس ثوری سے چٹکی برابر برابر ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے ڈال میچ اور ہم ڈال میچ کو ڈالیں گے لیکن در لامک چلا جائے گا اور اس سب مسالوں کو آلو کے ساتھ ہم اچھے سی بھولیں گے ہم لے را ہوں ملے رہے ہیں جوننے کے پاک اس کے لئے رہنے کے لئے ہوں 3 کلاس پانی کے لئے رائس ہوں لیڑ کلاس کے لئے رائس ہم اس میں 3 کلاس پانی کے لئے رائس تاکہ آلو سے بھیر کر جائیں اور پانی 2 کلاس رہیں اچھے سے بھون چکا ہے اس کے لئے ہم پائن ڈال دیں گے آلو کو ہم گلے دیں گے چکا ہے اور آلو گل چکے آلو گلنے کے بار ہم اس میں رائس ڈال دیں گے یہ میں نے ٹوٹا رائس لہی ہے جس کو کنکی رائس بھی کہتے ہیں ٹوٹا رائس بھی کہتے ہیں یہ بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ تہاری بہت ہی تیسٹی اور یمی بنے گی اس میں لائے گا اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو میں ڈھکے رکھوں گے تقریباً دس میٹ کے لیے دس میٹ کے بار ملیں گے اور اس میں ایک ایسے چیش آٹ ڈال لیں گے جو بہت ہی تیسٹی کریں گے رائس میں ہمارے پلکو سلو فیم پہ ہو گئے اب اس کو دم پہ رکھیں گے اور اس میں ہم نے ڈالنے ہیں کچومر اچار کچومر اچار لیں گے وہ ہم ون ٹی سپونس میں بھرکے ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے نس کر دیں گے تاکہ اچار سالہ اچھے سے مکس ہو جائے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اور بہت ہی تیسٹی رکھیں گے اس میں ہم نے ڈالنے ہیں اور اس کو دم پہ رکھیں گے پانچ میٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے دم پہ ملنے کے پاس ملکے ہمارے ہو چکے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے دار ایک ایک دانہ الگ الگ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بڑا ہی مزے کا بنتا ہے یہ بہاری تیہاری چلے آئیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا نوک چیک کرواتے ہیں مزے دار کسن کی بہاری تیہاری ریڈی ہو گئی بہت ہی ٹیسٹی مزے دار اس کو چمچ کے ساتھ نہیں کھانا اپنے ہاتھ کے ساتھ کھانا ہے بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی ٹیسٹی لگے گی امید کرتے ہوں آپ کو میری ڈیسی پی پسند آ رہے ہیں میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے دعا میں یاد کھلا